یوں تو پاکستان اپنی تہزیر، کلچر اور خوبصورت وادیوں اور فنکاروں کی بدولت دنیا بھر میں ممتاز مقام رکھتا ہے مگر ایک آرٹ ایسا بھی ہے جو صرف اور صرف پاکستان کے پاس ہے ٹرک آرٹ وہ واحد فن ہے جو پاکستان کے اراؤہ کسی اور ملک میں موجود نہیں پاکستان میں ٹرک آرٹ کے بہت سے فنکار اور کاریگر موجود ہیں لیکن نسرت اقبال نے ٹرک آرٹ کو بسوں اور رکشوں تک منتقل کرنے کا احزاز اپنے نام کیا اور ان کی بدولت آج یہ آرٹ صرف پاکستان تک محدود نہیں رہا بلکہ آسٹریلیا، امریکہ اور دوبائی میں پاکستان کی ترجمانی کر رہا ہے کومن ویلٹ گیم کے دوران نسرت اقبال نے آسٹریلیا میں ٹرام تیار کر کے پاکستان کلچر دنیا کے سامنے پیش کیا اس دوران انہیں آسٹریلیا میں رہائش کے مواقع بھی میسر آئی لیکن وطن سے محبت اور ملک کے لیے کام کرنے کے جذبہ نسرت اقبال کو پاکستان لے آیا اور واپس آ کر اپنا کام جاری رکھا پاکستان میں رہ کر عالمی سطح پر اپنے فن کا لوہا منوایا نسرت اقبال کے تیار کردہ رکشے، بس اور ٹرک دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں نسرت اقبال کا ماننا ہے کہ وہ یہ فن سب سے پہلے پاکستان کے بچوں تک متخل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان کی ہی بدولت انہیں عزت ملی اس لیے اپنے فن پر سب سے پہلے پاکستانیوں کا حق سمجھتے ہیں نسرت اقبال جیسے محبے وطن پاکستانی کے بدولت آج پاکستان کی سخابت پاکستان سے نکل کر عالمی سطح پر اپنا مقام برانے میں کامیاب ہو رہی ہے موسیقی